یہ اب آپ کے سامنے دوسری ٹینکی ایک دوسری ڈوز کے اوپر ایمبیسیڈر اور فورس کا دوسری ٹینکی کا ٹرائل کے لیے دوائی ڈالی جا رہی ہے یہ اب ایمبیسیڈر کے بعد دوسری ڈوز فورس کی شامل کی جا رہی ہے بنیادی طور پر یہ دو مختلف ڈوزز پر ایمبیسیڈر اور فورس کے مکسٹر کیا ٹرائل کیا جا رہا ہے کہ کس ڈوز پر فال آرمی ورم کا ہنڈر پرسنٹ کنٹرول ملے گا اب آپ غور کریں تو یہ مکعی چار پانچ پتوں کی سٹیج پر ہے مگر اس پر اگر آپ فال آرمی ورم کا اٹیک دیکھیں تو اس وقت سنڈیوں کی بہتات ہے اور کوئی گوب ایسا نہیں ہے جہاں پر آپ کو فال آرمی ورم نظر نہ آئے اب آپ یہ غور کریں تو یہ سنڈی اب یہ فال آرمی ورم کا حملہ دیکھیں کہ کس قدر شدید ہے کوئی گوب ایسا نہیں کہ جس میں آپ کو فال آرمی ورم کی موجودگی نظر نہ آئے یہ کھیت دوبارہ بحال ہو جائے گا اس کے لئے ہم اس کھیت میں ڈیڑھ سو ایمیل فی اکڑ کے حساب سے امبیسیڈر اور ڈھائی سو ایمیل کے حساب سے فورس سپرے کریں گے جبکہ کوشش کریں گے کہ بیس لٹر والی چار ٹینکیاں استعمال کریں اس کے لئے سب سے بڑی احتیاط یہ ہے کہ ہم اس میں ایک سراخ والا حالوں کو نوزل استعمال کریں گے اور سنگل کھیل کے اوپر سپرے کریں گے جبکہ لانس کی ہائٹ پودے سے چینج اوپر رکھیں گے تاکہ مطلوبہ مقدار کے کترے ہر گوب کے اندر گریں اور اس فال آرمی ورم کو آسانی سے کنٹرول کیا جا سکے یہ آپ کے سامنے دوسری ٹینکی کا ٹرائل جاری ہے اور آپ گوھر کر رہے ہیں سپریئر کی سپیڈ اور پودے سے لانس کا فاصلہ اور آپ گوھر کریں کہ کتنی زیادہ مقدار میں گوب کے اندر زہر کے کترے جا رہے ہیں یہ ہے درست طریقہ فال آرمی ورم کو کنٹرول کرنے کا سنگل کھیل پر پودوں سے تقریباً 6 سے 8 ہنچ انچائی پر لانس کو رکھ کر سلو سپیڈ میں سپریئر کا چلنا بہت ضروری ہے اس طریقے سے پودے کی گوب میں مطلوبہ پانی کے کترے گریں گے سپریئے 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 موسیقی